نمسکار میں حسین رزوی وائرس والا سال دو ہزار بیس بیٹ چکا ہے اور سواگت ہے ویکسین ائر دو ہزار اکیس کی نئے سال کے پہلے دن کرونا ویکسین پر آج بڑی خوشخبری مل سکتی ہے آج ڈرگ کنٹرول آرگنائزیشن کی سبجیکٹ ایکسپورٹ کمیٹی کی بیٹھک ہے جس میں کرونا ویکسین کے امرجنسی استعمال کی اجازت پر فیصلہ ہو سکتا ہے بھارت میں تین کمپنیوں سیرم انسٹیوٹ بھارت بائیوٹک اور فائزر نے اپنی ویکسین کے امرجنسی استعمال کی اجازت مانگی ہے سیرم انسٹیوٹ کووٹ شیلڈ اور بھارت بائیوٹک کی کو ویکسین کے نام سے سودیشی ویکسین بن کر تیار ہے اس بیچ کل سے پورے دیش میں ویکسین کا ڈرائی رن شروع ہونے والا ہے کین سرکار نے سبھی راجیوں اور کین شاسد پردیشوں سے تیار رہنے کے لیے کہا ہے تو کل سے ڈرائی رن کی شروعات ہوگی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈرائی رن ایک دو راجیوں میں ہوا ہے اور کل سبھی راج ڈرائی رن کر کے چیک کریں گے کہ وہ کتنے تیار ہیں ویکسین کے لیے تو ویکسین پر آج کیسے خوشخبری ملے گی یہ آپ کو اب ڈیٹیل میں ذرا بتاتے ہیں آج سنٹرل ڈرگ سٹینڈرڈ کنٹرول آگنائزیشن یعنی سی ڈی ایس سی او کی بیٹھک ہونی ہے سی ڈی ایس سی او کی سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی ویکسین پر اہم بیٹھک کرے گی آج کی بیٹھک میں کورونا ویکسین کے امرجنسی یوز کو لے کر کے فیصلہ ہوگا ابھی تک تین کمپنیاں اس قطار میں ہیں سیرم انسٹیوٹ بھارت بائیوٹیک اور فائزر ان تینوں نے امرجنسی یوز کی اجازت مانگی ہے سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی تینوں کمپنیوں کے ٹرائل ڈیٹا کو ریویو کرے گا جس کے بعد ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا کو اپنی سفارش بھیجے گی یہ کمیٹی اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا ان تینوں کمپنیز کی جو اب تک کی ٹرائل کی جو ریپورٹ ہے اس کو ریویو کیا جائے گا آج کی بیٹھک میں پچھلے قریب ایک مہینے سے ویکسین پر سرکار سپر ایکٹیو ہے 9 دسمبر کو کرونا ویکسین پر سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی کی بیٹھک ہوئی فائزر نے اپنی ویکسین کا ڈیٹا دینے کے لیے کچھ اور وقت کی مانگ کی تھی سیرم انسٹیوٹ نے سرکشہ ڈیٹا جمع کیا تھا وہ صرف چودہ نومبر تک کا تھا اسے اور ڈیٹیل ڈیٹا دینا تھا جس کی مانگ کی گئی تھی کمیٹی کی طرف سے بھارت بائیوٹک سے بھی اور جانکاری مانگی گئی ہے 17 دسمبر کو پھر سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی کی بیٹھک ہوئی جس میں سیرم انسٹیوٹ اور بھارت بائیوٹک سے کچھ اور ڈیٹا مانگا گیا آخری بار 30 دسمبر کو کرونا ویکسین پر سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی کی بیٹھک ہوئی ہے جس میں فائزر سیرم اور بھارت بائیوٹک کی ویکسین کے امرجنسی استعمال پر چرچہ ہوئی ہے آج ایک بار پھر سے یہ اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے کرونا ویکسین پر ایک اور گوڈ نیوز ہے ڈرائی رن کی جو کل سے شروع ہونے جا رہا چوبیس گھنٹے بعد ویکسین کا ڈرائی رن شروع ہو جائے گا دیش کے سبھی راجیوں میں ہوگا ویکسین کا ڈرائی رن راجیوں کی کچھ چنندہ جگہوں پر ڈرائی رن کیا جائے گا کیندر نے سبھی راجے اور یونین ٹریٹریز کو تیار رہنے کے لیے کہا ہے کیندر شاسد پردیشوں سے اور راجیوں سے تیار رہنے کے لیے کہا ہے اٹھائیس انتیس دیسمبر کو چار راجیوں میں پہلے بھی ڈرائی رن ہو چکا ہے ہماری سوالاتہ وجہ لکشمی اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جڑ چکی ہیں وجہ لکشمی آج کی جو سبجیکٹ کمیٹی کی جو بیٹھک ہے وہ کتنی اہم ہے اور کیا آج کسی طرح کے نتیجے ہمیں مل سکتے ہیں کی ویکسینیشن کب سے شروع ہو رہا ہے اس کی کوئی تاریخ آج ہمیں مل سکتی ہے کیا دیکھیں آج کی میٹنگ مستین کافی اہم ہونے والی ہے اور اس میٹنگ کے بعد ہی ہمارے سامنے ایک لیر صاف تصویر ہوگی کہ ویکسینیشن کی پرکریا کس طرح سے آگے بڑھے گی جیسا کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ پہلے فرنٹ لائن ورکرز کو اور جو بزرگ ہیں ان کو ویکسین لگائی جائے گی کیا پرکریا رہے گی کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی وہ تمام چیزیں جو ہے آج کی میٹنگ میں ان تمام چیزوں پر جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے اس تمام چیزوں پر چارچہ ہوگی کل سے جس طرح سے ہم اپنے درشکوں کو آپ نے پہلے بھی بتایا کہ ڈرائرن کی جو پرکریا ہے وہ شروع ہو جائے گی تمام راجیوں میں تو یہ ڈرائرن جو ہے وہ کل سے شروع ہو جائے گا اس کے بعد کس طرح سے آگے پرکریا آگے بڑھے گی کیونکہ ایک بہت بڑا ایکسسائز یہ ہوگا ہمارے بھارت جیسا جو دیش ہے جس میں اتنا زیادہ پاپیلیشن ہے اور بہت وسطرط طریقے سے پوری ایکسسائز کو جو ہے وہ کرنا ہوگا تو تمام چیزوں کو لے کر گہنتہ سے چرچہ جو ہے آج اس بیٹھک میں ہوگی چلی آج یہ کلیر ہو سکتا ہے کہ کس تاریخ سے ویکسینیشن کا پروگرام شروع ہوگا لیکن ڈرائی رن کل سے شروع ہونے جا رہا ہے وجہ لکشمی آپ ڈلی میں ہیں اس سے پہلے بھی چار راجوں نے ڈرائی رن کیا ہے ڈلی میں کیسی تیاری ہے ڈرائی رن کے لیے دیکھیں حسین ڈلی میں کیونکہ یہ جو یونیورسل ایمونیزیشن پروگرام ہے یو آئی پی جس کو بولتے ہیں تو آرڈلی جس میں ویکسنیشن ہوتا ہے بچوں کو اس پروگرام کے تحت ایک انفرسرکچر تو ہے ہی ہمارے پاس تو ابھی جو ہے وہ تیاری اسی طرح کی ہے کہ لوگوں کو ٹرین کیا گیا ہے فرنٹ لائن ورکرزوں ہیلتھ ہیلتھ کیر ورکرز ہیں سپیشل ٹریننگ ان کو دی گئی ہے ہر لیول پہ گورن نے دیکھا ہے کوشش اس بات کی ہے کہ اپنی جو تیاری ہے اس کو ایک بار چیک کر لیا جائے اس سے پہلے کہ جب ہم یہ ایناؤنس کر دیں کہ فلا تاریخ سے ویکسنیشن کا پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے خود کو چیک کرنے کا ایک پروسس ہے جسے ہم ڈرائرن کہہ رہے ہیں ویکسین پر سرکار فل ایکٹیو ہے تو ویکسین میں استعمال ہونے والی سرینج کو لے کر بھی سرکار نے تیراسی کروڑ کا بڑا آرڈر دیا ہے ہماری ریپورٹر ویجے لکشمی نے کچھ دن پہلے سرینج منفیکچنگ یونٹ کا جائزہ لیا تھا ان کی ریپورٹ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کی تیاری کتنے بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے ہندوستان سرینجز جو کمپنی ہے یہاں پر پر پرتی دن ہر گھنٹے میں ایک لاکھ سرینجز بنایا جا رہے ہیں اور ساڑھے اٹھارہ کروڑ سرینجز جو ہے اس کمپنی کو مارچ تک جو ہے ڈیلیور کرنے ہیں تو ویکسینیشن کی جہاں تک بات ہے تیاری زور شور سے ہے بھارت سرکار کی بھی کووٹ کی جہاں تک بات ہے تو زیادہ تر جو کمپنیز جنہوں نے اپروول کے لیے پرمیشن مانگا ہے 0.5 ایمل سرینجز کا یوز ان ویکسین کے لیے کیا جائے گا تو یہاں پر جس مینیفیکچرنگ یونٹ میں ہیں ہم آپ کو دکھائیں تو تین حصے ہوتے ہیں ایک سرینجز کو بنانے کے لیے ایک نیڈل کی ضرورت ہوتی ہے ہم تمام لوگ یونیورسل ایمونیزیشن پروگرام کے تحت ہم سبھی کو کبھی نہ کبھی ویکسینز جو ہیں وہ لگے ہیں ٹیکہ کرن بھارت کی اگر بات کریں پوری دنیا میں ہوتا ہے تو سرینجز کی بات کریں یہ نیڈل ہے سامنے آٹو ڈیسیبل نیڈل ہے یہ یعنی ایک بار آپ اس کو استعمال کریں گے اس کے بعد دوسری بار آپ اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے کیونکہ سرینجز جو ہے وہ پوری طرح سے لوک ہو جاتا ہے نیڈل جو ہے وہ پوری طرح سے لوک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کا سیکنڈ یوز نہیں کر پائیں گے تو یہ جو سامنے دکھ رہا ہے یہ تمام نیڈل ہیں اس کے علاوہ بیرل ایک اور میجر کامپوننٹ ہے اگر ہم سرنج کی بات کریں اس بیرل میں ہی جو ویکسنیشن ہے جو وہ اس میں ڈال کر کے ہی آگے لگایا جاتا ہے اس کے جس طریقے سے یہاں پر اس مینیفیکچرنگ یونٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کام جو ہے چل رہا ہے ایک دن میں ایک لاکھ کے قریب جو ہیں وہ یہاں پر سرنج جو ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں ساڑھے اٹھارہ کروڑ کا آرڈر جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اس کمپنی کو دیا ہے جو مارچ تک ان کو ڈیلیور کرنا ہے تاکہ ویکسنیشن کا جو کارکرم ہے وہ جب ہوگا تو کم سے کم سپلائی کی کسی طرح سے کمی نہ ہو اس کی پوری تیاری جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا بھی کر رہی ہے اور اس طرح کی تمام کمپنیز کو جو ہیں جو سرنجز بناتے ہیں ویکسنیشن کا کام تو الگ سے چلی رہا ہے لیکن سرنجز بنانے والی کمپنی کو بھی بڑے آرڈر دیئے گئے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ایک نیڈل ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک پلنجر گیسکٹ ہوتا ہے پلنجر گیسکٹ اگر آپ نے ایک ویکسین دیکھا ہو تو اس میں جس سے پوش کرتے ہیں جو اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے جو ویکسین کے اندر اس کو پوش کرنے کے لیے جس جو چیز ہوتی ہے اس کو پلنجر گیسکٹ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بیرل ہوتا ہے جس میں اس کو بھرا جاتا ہے تو یہ پورا سسٹم ہے اس سے نکل کر کے جو سرنج ہے وہ بہار آتا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر مینیولی بھی ایک ایک سرنج کی چیکنگ کی جاتی ہے اور جو سرنج خراب ہوتے ہیں ان کو بیڈ پارٹ سرنج کہا جاتا ہے ان کو ایک طرف نکال دیا جاتا ہے جیسے یہاں پر ایک نیلے پیلے رنگ کا جو پولٹین بیگ ہے اس میں جتنے بھی بیڈ پارٹ جس کو یہ کہتے ہیں وہ بیڈ پارٹ سرنجز جیسے کچھ سرنجز اس میں نکال کر کے رکھے گئے ہیں یعنی یہ استعمال کے لائک سرنجز نہیں ہیں تو دیکھا آپ نے کیسے وار لیول پر تیاری ہو رہی ہے پی اے موڈی نے بھی کہا ہے کہ کرونا کی ویکسین اب دور نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ موڈی نے ویکسین کو لے کر پھیلائی جا رہی افواہوں سے بچنے کے لیے بھی کہا پی اے موڈی نے دوہزار اکیس کا نیا منطر بھی دیا موڈی نے کہا کہ اب دوائی بھی اور کڑائی بھی کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا میں پہلے کہتا تھا جب تک دوائی نہیں تب تک ڈلائی نہیں بار بار کہتا تھا اب دوائی سامنے دکھ رہی ہیں کچھ ہی سمیہ کا سوال ہے تو بھی میں کہوں گا پہلے میں کہتا تھا دوائی نہیں تو ڈلائی نہیں لیکن اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں دوائی بھی اور کڑائی بھی کڑائی بھی بھرتنی ہے اور دوائی بھی لینی ہے دوائی آگئی تو سب چھوٹ مل گئی یہ برحمہ مت رہنا دنیا یہی کہتی ہے بھائی جانی یہی کہتے ہیں اور اس لیے اب منطر رہے گا ہمارا دو ایجار اکیس کا دوائی بھی اور کڑائی بھی ہو سکتا ہے جب بیکشن کا کام پارم ہو تو بھی اپھاؤں کا باجار بھی اتنا ہی تیز چلے گا کسی کو برا دکھانے کے لیے سامانے مانیوی کا کتنا نقشان ہو رہا ہے اس کی پرواہ کیے بھی نہ نہ جانے انگنت کالپنک جھوٹ فیلائے جائیں گے کچھ ماترہ میں تو سروع بھی ہو چکے ہیں اور بھولے بھالے گریب لوگ یا کچھ بد ارادے سے کام کرنے والے لوگ بڑے کنوکشن کے ساتھ اس کو فیلاتے ہیں میرا دیش واسیوں سے آگرہ ہوگا کہ کورونا کے خلاب ایک انجان دشمن کے خلاب لڑائی ہے افعاؤں کے باجار گرم نہ ہونے دیں ہم بھی سوشیل میڈیا میں کچھ بھی دیکھا بھی نہ فورورڈ نہ کریں ہم بھی ایک جمعبار ناغری کے روپ میں آنے والے دنوں میں دیش کے اندر سواست کا جو ابھیان چلے گا ہم سب اپنی طرف سے یوگدان دیں ہم سب اپنی طرف سے جمعبار اٹھائیں سرکار کورونا ویکسینیشن کی تیاری میں ہے تو ویکسین پر افوا گینگ بھی ایکٹیو ہے جس سے بچنے کی نصیحت خود پی ایم موڈی نے دی رضا اکیڈمی نے ڈبلو ایچو کو خط لکھ کر ویکسین میں جیلیٹن پر صفائی بانگی ہے اور مسلمانوں کو فیلحال ویکسین لگانے سے پرہیس کرنے کے لئے کہا ہے انہوں نے جواب دیا بڑے اسلامی سکولر مولانا محمود مدنی نے یہ جواب رضا اکیڈمی کو دیا ہے مدنی صاحب نے مدنی نے کہا کہ جب جان پر بنائے گی تو حلال اور حرام کا فرق بھولنا ہی بہتر ہے ہمارے آئیشی طرح جو مسلمانوں میں ایک ہو گیا ہے جس میں سور کی چربی ملائے گی یہ جیلیٹن ہے تو جس چیز میں جیلیٹن ہوگا سور کا وہ دوا بے بیکچنگ ہے وہ استعمال کرنا حرام ہے تو یہ ایک بہت چل رہی ہے اور ہم نے اسی سلسلے میں جبلو ایچو کی بھی کل جہ رضا اکیڈمی نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ اس میں کون کون سے کنٹینس ہے اور کون کون سے کنٹری نے جو ہے بیکچنگ بنایا ہے اور اس میں کنٹینس کیا کیا ہے تاکہ وہ لیٹر جواب آنے کیا چونکہ جبلو ایچو کے پاس سارے کنٹری ان کا جو ہے مطلب کنفرمیشن کے پاس لگائے جاتا ہے ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی حلال چیز کو حرام کہہ دیں یا حرام چیز کو حلال کہہ دیں یہ ہمارا اختیار نہیں ہے دوسرا ایک یہ پوزیشن ہے کہ آدمی کے انسان کے لیے انسانیت کے لیے مانوتہ کے لیے یہ ایک بڑی چنوتی بن کر یہ پچھلے آٹھ نو مہینوں سے کھڑی ہے یہ چیز لاکھوں لوگ مر گئے تو ایسے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے یعنی ہم لوگوں کو بھی اس کو حرام کہنے میں یا اس کو اس کے مخالفت کرنے میں اس کا ویرود کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے افکورس یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اتنی بات تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کن چیزوں سے بنایا گیا ہے اگر بنائی جانے والی کمپنیاں ڈیسرچ سکولر سائنٹسٹ یہ یقین دلا دیں کہ ہاں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو یہ اچھا ہی ہوگا حالکہ اس کے باوجود بھی اگر ضروری ہوگا تو اسی کو استعمال کرنا پڑے گا یہ بھی ہے تاریخ بدل گئی ہے سال بدل گیا ہے